سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے جب تک ہم برامدات میں زافہ نہیں کریں گے اس وقت تک ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی لاہور میں سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنو پولز کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ آٹھ سو اکر زمین پر محیط نارج پارک اور ٹیکنو پولز کے اجرا سے ملک کا مستقبل روشن ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ساٹھ فیصد نوجوان ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروے کارلا کر ملک کو طرف کے یافتہ بنائیں گے یہ جو ایک ویران آٹھ سو اکر کی زمین پڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو اس چیز کے لیے استعمال کیا وہ جو فیوچر ہے دنیا کی یہ جو بڑی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ایپل گوگل ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ یہ کمپنیز کا صرف ٹن اوور ہے کرونا کے دور میں جبکہ باقی نقصان میں گئیں بہت کمپنیز ٹیک کمپنیز کے پروفٹس ملٹیپلائی کی ہیں دنیا جہاں اب اس طرف رہی ہے پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس آئیڈیل سیٹوائشن ہے ہمارے پاس یوتھ ہے ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹیوائز کریں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں ٹیکس پریکس دیں ان کی مدد کریں ان کی رکاوٹیں کم کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے نوکیاں دینے کا ایک تو وہ بھی مسئلہ حال ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ویلتھ کرییشن نہیں ہوگی ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی وزیراعہ پنجاب سردار عثمان برزدار نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آٹھ سو اکڑ زمین پر محیط نالج پارک میں چار سو اکڑ زمین پر ٹیکنو پولز کا آغاز کیا سپیشل ٹیکنالوجی زون کے قیام سے دنیا بھر سے سرمایہ کاری آئے کی اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے سپیشل ٹیکنالوجی زون لاہور ٹیکنو پولز کا سنگے بنیاد رکھا اور بٹن دبا کر باقاعدہ اجرا کیا اس موقع پر سیلیکون ویلی اور سپیشل ٹیکنالوجی زون کے درمیان مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے اس کے تحت لاہور ٹیکنو پولز میں تیس کروڑ ڈالر کے سرمایہ کاری آئے کی موسیقی